پرابٹی کا مسئلہ تھا وہ انہوں نے کیسر کو بولا کیسر وہ کام نہیں کرواس کا اس کا بدلہ یہ لے رہا ہے میں پیغام بلال کو دینا چاہتا ہوں کیسر جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ میرا چھوٹا بھائی آپ بتائیں کہ ایسی باتوں سے صلاح ہوگی یا آگ بڑھگے گی یہ بتائیں جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز پان اتظا بڑھ ناظرین امیر بلاج ہاندان کے جو معاملات ہیں پچھلے چونتی سال سے یہ چل رہے ہیں پہلے ان کے دادا جان اس دنیا سے گئے پھر ان کے والد صاحب گئے پھر خود گئے اور اب امیر فتح کا اپنا ایک ویڈیو بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اور ان کے بھائی کی جان کو خطرہ ہے ایک مروف شخصیت انہیں مارنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت امیر فتح کے دادا جان یہاں پر موجود ہیں بچو دادا جان ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے میاں بلال کا ایک انٹریو سوشل میرے پر بہت زیادہ چل رہا ہے میاں بلال کون شخص ہے اس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ جناب میں تیفی ہاندان کی جو ہے بلاج ہاندان سے دوستی کروانا چاہتا تھا لیکن کیسر بٹ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی کبھی دوستی ہو اس بات میں کتنی صداقت ہے اور یہ بھی الزام لگایا گیا ایک محالف پارٹر کی جانب سے کہ شکیل بار صاحب جو ہیں وہ بلاج ہاندان کے ذاتی طور پر وہ آفیسرز تھے وہ اپنے سرکاری کام سے زیادہ ان کو ذاتی طور پر زیادہ ترجیح دیتے تھے اصل کہانی کیا ہے تمام باتوں سے آج پردہ اٹھے گا اور جو بات ہوگی وہ حق اور سچ پر مبنی ہوگی اور بچو دادا جان ہمیں ایک ایک بات یہاں پر بتائیں گے اسلام علیکم صاحب دادا جان آپ نے بھی ایک سوشل میڈیا پر انٹریو دیکھا ہوگا جس میں میاں بلال نامی شخص یہ بتا رہا ہے کہ وہ کیسر بٹ صاحب کو تیفی خاندان سے ملوانے کے لیے گیا اور جب تیفی بار صاحب اس چیز کے لیے ایگری ہو گئے تو اس وقت کیسر بار صاحب نے کہا کہ اگر یہ صلاح ہو جاتی ہے تو یہ منافقت پر مبنی صلاح ہو گی اور اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور میں نے جب ان سے پوچھا بار صاحب آپ نے یہ بات کیوں گئی تو انہوں نے گل ہی نکالی بقاعدہ امیر بلاج کو کہ ہم کہ میں ان چکر اس کے چکر میں اپنا ہاندان نہیں ملوانا چاہتا اب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ یمیہ بلال کون ہے جس نے اتنا بڑا انکشاف کیا اپنے ہاندان میں کیا امیر بلاج نے کبھی دوستی کے لیے کیسر بٹ کو اور میاں بلال کو بیجا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا صاحب سے پہلے بات تو یہ ہے صلاح کس کو نہیں پسانی کوئی یہ بتائے مجھے کہ کون صلاح نہیں چاہتا کون امن نہیں چاہتا پر خاص کر جس کے پاس پیسہ بھی ہو عزت بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ میں ریفل یا بنوک اٹھاؤں یا ایسے دن کی افتیار کروں وہ نہیں چاہتا ہے میں ازادی سے پھر ہوں ازادی سے رہا ہوں کون بے وکف ہے جو ایسے دن میں جانا چاہتا ہے رہا یہ بلال تھا میرے پاس تو وہ فون بھی نہیں ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں اگر میرے وہ ملعظم نے دکھایا جی یہ میرا فون دیکھنے میں میں نے یہ فون لگتا ہے بارہ میرے ملعظم نے مجھے بتایا جی یہ انٹروی ہے کسی بلال کا یقین کریں میں نے پہلی تو بھائی شخص کو اس تصویر دیکھی ہے ٹیلی فون کو میں جانتے نہیں نہیں جانتے آپ میں نے پہلی دہ تصویر دیکھی اس کی بھائی پھر ابھی پوری بات سن لے پوری بات سن لے میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں دیکھا پہلی دفعہ وہ بھی ٹیلی فون ٹوپر ٹھیک ہے میں گھر کا بڑھا ہوں مجھے علم نہیں ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں صلاح کروا رہا ہوں اور اب بھی کروا سکتا ہوں پھر کیسر کو اوپر اس نے اظام لگا دیا کہ کیسر نے یہ بولا کہ یہ منافق ہے یہ وہ پہلا میں پیغام بلال کو دید دینا چاہتا ہوں کیسر جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ میرا چھوٹا بھائی ہے وہ موصف کا چاچا ہے بھائی نہیں ہے چاچا اس کا وہ اس کے باپ کا دوست تھا ٹھیک ہے اس کا چاچا ہے ہے بھی اور رہے گا بھی یہ بلال چاہ جتنے بردی اس کے اظام لگا لیں میں آپ کے چینل کے ذریعے کیانا چاہتا ہوں کہ بلال چھوٹا بھائی ہے ہے اور رہے گا بھی تو میاں بلال صاحب یہ جو مسئلہ اس نے بولا ہے جی میں صلاح کرا رہا تھا یہ وہ یار صلاح کرا رہا تھا مجھے میرے علم ہی نہیں ہے تم صلاح کرا رہے ہیں یہ بلال صاحب میرے سامنے آئے مجھے بتائیں مجھے بتائیں کس دن اس نے صلاح کرا ہے کس دن اس نے شروع کی ہے اور کس نے یہ پروگرام اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کی تین مہینے کی دوستی تھی امیر بلاج کے ساتھ اور پچھلے بائیس سال سے دوستی تھی کیسل بڑھ کے ساتھ اور کیسل بڑھ کے ترو وہ ان سے ملے اور انہوں نے کہا جناب امیر بلاج کو امیر کہتے انہوں نے پورا واقعہ سنایا انہوں نے کہا جی میں ایک دن ان کے ڈیڑے شالمی میں یہاں پر آیا تو امیر بلاج صاحب بہت زیادہ خوش تھے وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنے کندے پر بٹھا بیٹھے ہوئے کہتے ہیں آج ایسا لگ رہا ہے کہ میں ازاد ہو گیا ہوں آج مجھے جو سکون مل رہا ہے تو میں نے پوچھا بلاج صاحب کیوں آپ اتنا خوش ہیں آج اس نے کہا جی آج ہماری پسین کے لکھو ڈیڑی والوں سے یا شاید وہ بھی انتے دوستی ہو گئی ہے تو کہتے ہیں میں نے اس وقت میاں بلال نے کہا میں نے اس وقت کہا کہ میں اگر آپ کی خوشی دوبالہ کر دوں تو آپ کو کیسا لگے گا انہوں نے کہا جی وہ کیسے انہوں نے کہا جی اگر میں آپ کی دوستی تیفی گروپ سے بھی کروا دوں انہوں نے کہا یہ تو سونے پر سواگا ہو جائے گا جناب وہ جو ہمارا ابائی دشمن ہے اس سے ہماری اگر دوستی ہو جاتی ہے تو ہمارے تو سارے معاملات ٹھیک ہو دیں گے کہتے ہیں اس وقت امیر بلاج نے مجھے کہا کہ آپ کی دوستی کون کروائے گا کون کروا سکتے ہیں کہتا ہے اس وقت وہاں پہ ایک شخص پیٹھا ہوا تھا جس کا نام تھا نعیم شاہ کہتے ہیں جی میں نے نعیم شاہ کی طرف انگلی کی میں نے کہا بلاج صاحب یہ نعیم شاہ ہماری دوستی کروائے گا اور اس میں اہم کردار کیسر بڑھ صاحب ادا کر سکتے ہیں کیونکہ کیسر بڑھ کے بڑے بھائی ہے سرار بڑھ صاحب کسی بھی تعلقات تھے کہتا ہے وہاں سے ہم تین بندوں کا کافلہ چار بندوں کا کافلہ تیوی بڑھ صاحب کے پاس گیا امیر بلاج کی جادہ تھے جس میں جس میں کیسر بڑھ صاحب تھے نعیم شاہ تھے اس کے علاوہ میں خود میا بلال اور ایک سندو صاحب تھے کہتے ہیں جناب نہیں یقین تو نعیم شاہ ابھی زندہ ہے وہ سندو صاحب کوئی ہیں شاید وہ بھی ابھی تک زندہ ہیں اگر وہ بھی سامنے آئے تو خلفاں دے تو اس ساری بات سے ہی کہیں گے جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں میں پھر کہنے لگا ہوں یہ بلال جو اتنی بڑی بات کر رہا ہے پہلی بات ہوئی ہے جو پسین کی آپ نے بات کی نا پسین والا سفلہ پسین والوں سے تمہارا پرانا تعلق تھا ہاں بلال جو ہی تھی وہ بلال جو پھر آگے بڑھ کے سب کو جب بڑھا ہے پیشے تو ایٹومیٹک ہو نہیں ہے راج تیفی کی صلاح کا یار جی بلال ہی رہ گیا تھا جس کے صلاح کرنے تھے ہمیں لاہور میں کوئی اور آدمی نہیں ہے جو ہمارے جاننے والے ہیں جو پیار کرنے والے ہیں جو عزت والے لوگ ہیں کاروباری لوگ ہیں ان میں تو کوئی آدمی رہ بلال کو پکلنا تھا پھر اسے اگر نیکی کا کام کیا تو میرے سامنے آجائے نا بتایا کہ جی میں نے کام شروع کیا تھا تو کیسے نے خراب کر دی ہے میں کیسے اپوچھ لوں گا اگر وہ آ کے چینل پر قرآن اٹھا کے کہہ رہا تھا تو یار میں بھی تو بیٹھو میں زندہ ہوں گی مجھے آ کے بتائے چلے آپ کے اندازے کے مطابق آپ کے جربے کے مطابق جس طرح کیسر بھر صاحب کا آپ کے ہاندان سے محبت ہے پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے کیوں اس موقع پر کیسر بھر صاحب کو نشانہ بنایا گیا کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایک سازش چل رہی صاحب دار ہے نا جی صاحب دار ہے کس مشکل گھڑی میں دیکھو مشکل گھڑی میں کوئی آدمی ساتھ دیتا ہے نہیں تو بڑے بڑے توتے جو ہیں اڑ جاتے ہیں وہ تو اگر مشکل گھڑی میں وہ مالہ ساتھ دے رہا ہے تو دشمن چاہے گا کہ وہ ساتھ دے وہ تو ہر اربعہ استعمال کرے گا کہ یہ ان کو آپ اس میں دور کرو تو یہ ان کی سازش ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کو ہمارے ساتھ نراز کرانے کے لیے مگر میں آپ کے چینل کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ کیسر میں بار بار بہن کیسر چھوٹا بھائی ہے وہ انشاءاللہ رہے گا اچھا یہ بتائیں براہ اہم سوال ہے کیسر بھر میاں بلال کی کیسر بھر سے ذاتی طور پر کیا دشمنی وہ دیکھے جی وہ راز کو میں نے دیکھا کسی نے مجھے لڑکی نے دبھایا ہے چینل پہ بڑا ہیلتھی کسین کا لڑکا ہے اس نے سارا پول کھول دیا صحافی نے صحافی نہیں ہے وہ کوئی کوئی اور بند ہے جو جانتا ہے انہیں اس نے بتا دینا کیا نام یہ شاہ کا نائم شاہ نائم شاہ اس نے سارا پول کھول دیا کن کا کوئی پرابٹی کا مسئلہ تھا وہ انہوں نے کیسر کو بولا کیسر وہ کام نہیں کرواس کا اس کا بدلہ یہ لے رہا ہے وہ اس نے مکمل انٹری ہو پوری تفصیل بتائی کہاں تھی ان کے دل میں رنجے شروع ہوئی پوری تفصیل اس نے بتائی ہے لڑکے نے وہ سامنے ہیں وہ کہتا ہے میرے سامنے لے آؤ میرے سامنے لے آؤ ان کے سامنے بیٹھ کے بھی یہ بات ہوئی اچھا اس کے علاوہ دادا جان یہ ایک سوال اور بھی ہے امیر مصحب کا ایک پیغام سوشل میڈیا پر بڑا چل رہا ہے جس نے بڑی خوبصورتی سے وہ پہلے دن سے بتا رہے ہیں جیسے دادا جان کو مارا گیا والا صاحب کو مارا گیا کن کی لوگوں نے مارا یہ بھی بتایا انہوں نے تو کیا آپ کو لگتا ہے اس پہ کوئی قدم اٹھایا جائے گا جس طرح انوسین طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری جان کو بھی خطرہ آیا اٹھایا نہیں جائے گا اس نے اٹھایا ہوا قدم ہمارے پیچھے آدمی چھوڑے ہوئے ہیں آدمی چھوڑے ہوئے ہیں چھوڑے ہیں کیونکہ وہ اصل میں وہ کہتے ہیں جی میں محفود بیٹھا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میرا پرس کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے میں ادھر سے بیٹھ کے کوئی بھی نبسان کرتا ہے اچھا چلے آپ کے مطابق مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ہم تو دونوں پارٹیوں کے موقع سامنے رکھیں گے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ٹی فی صاحب تو خود اس وقت کاروباری شخصیت بن چکے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں جنا آپ کے صدر بھی ہیں وہ تاجر بھی ہیں شاہلم مارکٹ کے کوری منڈی کے لوگ سدر کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں اللہ کرے وہ کاروبار کوئی کریں کاروبار کریں تو پھر وہ پاکستان میں رہیں بھائی اپنا کاروبار چھوڑ کے ہم کیوں نہیں بھاگتے ہماری مجبوری ہمارا کاروبار یہاں پر ہے ہم جدی بھی کام کرنے والے ہیں یہاں کے رہنے والے ہیں ہم کیسے جائیں جو ان کا کاروبار لہور میں ہوگا تو کاروبار چھوڑ کے جائیں گے چلو خود جائیں گے کوئی ان کا بیٹا کوئی بھائی کوئی رشتہ دار کوئی تو کاروبار پر بیٹھے گا ان کا اگر دیکھنے ہے کاروبار تو وہ دے لیں زہیر الدل بابر صاحب گئے ہیں کوئی انسپیکٹر کے ڈی ایس پی ریٹائر ہوئے ان کا انٹرویو دیکھنے آپ نے انہوں نے کیا بولے کیسا کاروبار ان کا اچھا اب امیر بلاج کے انتقال ایک ایک میں بات اور کرنی چاہتا ہوں جیسے ہم نے یہ بلاج کا ذکر چھیڑا نہیں ایک ہور میں نے دیکھا یہ اپنا ویڈیو جو ایک شخص ہے ہمیں صحافی ہیں سنیا کوئی بہت بڑے انہوں نے یہ پچاس کروڑ کا بول دیا کہ ہم پچاس کروڑ لے رہے تھے کہ بلاج کا قتل کا یعنی کہ ہم نے اپنے بچے کی قیمت ہم نے اپنے بچے کی قیمت پچاس کروڑ رکھی ہے کہ مار دو ہم پچاس کروڑ لے کے آپ کو چھوڑ دیں گے کہ ہم اتنے بغیرت ہیں یا ہم نے پچاس کروڑ نہیں دیکھا اور یار جو کہہ رہے ہیں اس کو کہا کیا کہوں کہ اللہ کے بندے تم نے پچاس کروڑ نہیں دیکھا ہوگا یا ہمارے دشمن نے پچاس کروڑ پہلے نہیں دیکھا ہوگا جب سے ہم نے دیکھے ہیں پیسے تو یہ اس آدمی کو مکہنے دے کہ خدا کے لیے کچھ جوڑ بولو تو تھوڑا سجال اس کو جوڑ کو بھی نہیں تو میرے پاس آو کہ کس نے تمہیں بولا ہے کہ پچاس کروڑ ہمیں دو تو جو ہم صلاح کرتے ہیں مجھے بتایا تخیر نا کہ موسم نے بولا ہے فتح نے بولا ہے میں نے بولا ہے کس نے بولا ہے اتنی بڑی بات کر دیں یہ دیکھیں بیواز نے یہ آپ یہاں بھی رکھ جائیں آپ بتائیں کہ ایسی باتوں سے صلاح ہوگی یا آگ بڑھکے گی یہ بتائیں آپ کسی کے زخم پہ نمک چھڑکیں گے تو آگ آگ لگے گی یا آگ تھنڈی ہوگی آگ لگے گی تو ایسے لوگ کون ہیں جو اس طرف لے آتے ہیں یہ پچاس کو یقین کریں آپ میں سائے جا سویا نہیں جس دن مجھے اس نے ویڈیو دکھائیا کہ ہم نے بچے کا پچاس کروڑ مانگ دیا یار میں پچاس کروڑ دیتا ہوں تو مجھے بھی کسی کی گردیں دیتا خدا کے لیے خدا کے لیے میں شخص کو کہنا چاہتے ہیں اللہ کے بندے تم بھی اولاد والے ہوئے تمہارے بچے ہیں ایسی باتیں نہیں کرتے یا تصدیق کر لیں یا مجھے آگے بتائیں کہ یہ آپ کے خاندان میں سے اولادمی ہیں مجھے بچھوڑ دیں خاندان میں پچاس کروڑ مانگا جا میں ان صاحب سے کہنا چاہتے ہیں خدا کے لیے مجھے ضرور بتائیں تو صاحب پھر کون لوگ ہیں جیسے آپ کے مطابق پہلے میاں بلال نے بھی جھوٹا آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں بلال نے بھی منورت کہا نہیں بتائی آپ اس صحافی نے بھی کہی کون ہیں یہ لوگ پرے ہیں یہی لوگ ہیں نا جو عمل نے کرنا چاہتے دیکھیں ابھی دیکھیں عتیق سندو صاحب آگے سامنے دی ایس پیٹر ایل میں اس کو بھی شاہ باشی دوں گا تو اس نے آتے چلو مکمل نہیں تو آتا سچ بول دیا انہوں نے تسلیم کی ہے میری بات کو جو میں آپ میں نے بات مختلف چینل رکھی نا کہ بیڑا گھر کرنے والے لاہور کا چوئے شفقات تھا میں اب بھی کہتا ہوں سر ڈی ایس پی سندو صاحب سے پاک آغاز کرتا ہوں میں میں بات بولا عتیق سندو صاحب نے ریکارڈ پر بولا ہے یہاں شفقات ہی انہیں معاملہ بگاڑا تھا میری بات کو انہوں نے سچا بنایا انہوں نے بولا ہے یہ بلکو ٹھیک ہے عتیق سندو صاحب سے اب آغاز کرتے ہیں پولس کی تانیب بھی آ رہتے ہیں عتیفی بٹ صاحب کی جانب سے میں صاحب تو سکو کروں گا جناب بڑے ہیں عمر سے میرے میں یہ کہا گیا جناب کے شکیل بٹ صاحب جو ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ کلوز تھے بلاج ہاندان سے وہ گورنمنٹ آفیسر کم اور ان کے آفیسر زیادہ تھے شکیل صاحب سے اتنی نزدیکیاں قربتیں کیاں تھی صاحب آپ کی میں جو اب آپ پہ الزام بھی لگ رہے ہیں بات لمبی ہو جائے گی ہمارا ایک پیشہ جو ایسا تھا جس میں ہم کوئی بھی بچہ اصل میں ہمارا پیشہ پہلوانی ہے ٹھیک ہے بلکل جدی پوچھتے ہیں میرے والا ٹھیکے دار پہلوانوں کے ہمارے اڈے سے یہ جلوس نکلتے ہیں جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں پہلوانوں کے پھر جتنے دنگل بڑے ہوئے ہیں وہ میرے والد میں کروائے ہیں اگر کوئی زندہ ہے پرانا شخص لاہور میں ان سے پوچھنے ہوں ہم سے نہ پوچھیں ان سے پوچھنے ٹھیک ہے جی لہو سارا میرے باپ کو خلیفہ صاحب اور یقین کریں آدھا لہو میرے باپ کو اببا جی کہہ کے بکار داتا یقین کریں مسلمان ٹھیک ہے تو ہمیں بیاسی عشق ہے جیسے آپ ہیں میں آپ کی طرف سارگاں خدا گواہ ہے میں نے آپ کو کیوں ٹیم دیا ہے صرف یہ وردش دیکھئے ہمیں عشق ہے کوئی بھی رڑکا کوئی ایسا شک چوک ہم اس کو سینے سے لگائیں شکیل صاحب ہماری برادی یہ شکیل پہلوانی کرتا تھا اب پتہ نہیں اس نے چھوڑنا دی تو ابھی تک نہیں ہے یادگار میں نا منٹو پہ رکھتے تھے اس کو پہلے منٹو پہ رکھتے تھے وہاں پر یہ ابھی بھی دوڑ لگاتا تھا ادھر خواڑا ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ ادھر جہاں پر ہمارے بلال کے چچے ہیں بلال جاتے ہیں کہ ہمارے وہ بنوئی ہیں وہ بھی ابھی بھی ادھر صبح خواڑے یعنی کہ وہاں سے بس آپ کو ایسا وہ درکہ اچھا لگا کہ یہ بندہ مینتی ہے بچہ قصد کرتا ہے بس وہاں سے یہ اکیلے یہ نہیں ہیں ابھی تو دکھوں پرس میں ہمارا ہمارا تلل نہیں بچ آدھے لہور کی پرس سے ہمارا سلام دو تھا جب وہاں دنگل ہمارے بارے سب لوگ پلوانی گیا تھا نہیں 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 جلوس ہونا پرس نے صاحب دنگل ہے پرس نے تنظام کرنے ہیں تو اس لیے ہمارا واسطہ پرس سے تھا پھر منصف کشتی آپ کے ڈی ایس پی سے شیح عبرال صاحب بہت ہی بہت ہی نائس یہ اشام نگر کے رہنے ملے وہ ہر دنگل کے منصف کشتی ہوتے تھے ان کو اتنا زبردٹ ہڑکا پھر گجرام والے کے غلام حسین برد صاحب ڈی ایس پی وہ یقین کرے آپ چھوٹے موٹے پہل وہاں کو خود اٹھا کے پہنے اتنا ماشاء اللہ تو وہ اس نسبت سے شکیل صاحب سے محبت ہی آپ کو اور وہ آپ کی عزت کرتے تھے میرا بھائی ہے چھوٹا بھی اس کی جگہ کوئی اور بھی پولس والا بردش والا ہوگا وہ بے شک ان کی پارٹی کا اور جس کے بڑی پارٹی کا ایسے ہمارے پارٹی ہے ایوسف آجوا صاحب آکے لگے سے وہ تھے کبرڈی کے ماشاء اللہ اتنا ان کو یقین کریں ان سے اتنا پیار تھا وہ مجھے بیٹوں کی طرح میں ان کو بڑے بائیں دیں تو ہمیں یہ عشق ہے کوئی بھی موسیقی